خبروں میں بات کرتے ہیں اکتر پردیش کے ماؤں کی جہاں پر وشاو ناثن پورا کے سمیت ایک گھر میں گھس کر سیر فیرے یوک نے گھر میں کام کر رہی یوٹی کا گلہ ریت کر حتیہ کا پریاس کیا لیکن کسی طرح یوٹی نے جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور شور مچا دیا ماؤں کے پر لوگوں نے اس یوٹی کو بچایا وہی یوٹی کو بچانے میں دو انیے لوگ بھی جکمی ہو گئے سیر فیرے یوٹ کو گرفتار کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا جبکہ یوٹی کو پراتوک اپچار کے لیے جنہ اسپطال میں بھیج دیا گیا دیکھئے یہ تھانہ دکھن چولا کا معاملہ ہے اس میں پڑھتا ہے محلہ وشناتپورا محلہ وشناتپورا میں اظہار حمد صاحب کا ایک مکان ہے تو ان کے مکان میں ایک لڑکا عاصف نام کا اس کے پتہ جی کا نام ابو لہثن مرہوم ہے رگناتپورا کے رہنے والے ہیں اب جو بھی معاملہ راؤ وہ گھر میں گھوسا ہے اور جو لوگ موقع میں موجود تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ گھر میں گھوسا ہے تو لڑکی جو ہے ایک اٹھارہ سال کی سمیہ نام کی لڑکی جو ہے وہ وہاں نری پھر رہی تھی تو اس کو وہاں سے پکڑا گردن سے پکڑ کے گھسیٹے ہوئے سیڑھی کا جو چاوکی نہیں ہوتی ہے چاوکی پر لے کے بچی کیا ہے 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 ایک عاصف انزاری ہے پتر سورجی عبدالحسن رگناتپورا کرنے والا چھت بیشاہ لوم رہے ہیں لوم چلاتا ہے یہ آج بھوز گیا تھا قرآن پتر مسناتھ میں اسہار کے گھر میں گزا تھا اور انکی لڑکی سومیہ چاکو سے اس پہ وار کیا تھا بچی کیا تھا جب اس کا بھائی عبوساد آٹھ سال کا اور اس کی ماں فاتمہ آئی تو انکو بھی ہلکی چوٹیں لگی لڑکی اور ان لوگوں کو جلا ہسپٹل بھیج دیا گیا ہے محمد آسف انزاری جو عبیوکس ہے اس کو گرفتار کر دیا انویسٹیگیشن منٹر اس انڈر انویسٹیگیشن کاران کا بھی پتہ چلے گا تو آپ کو الگ سے سوچکتے ہیں سمیہ سادی سودہ ہے سر یا چاری دی انویسٹیگیشن اور یہی ہے آگے کروائی کی جائے گی مجھے سپا پنجی گرفتے ہیں